موسیقی نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ کا ابیس بلوگ کے ایک اور ویڈیو میں بھائی آج ہم لوگ بات کریں گے کچھ کمنٹس آئے تھے میرے چینل پر ویڈیوز پر تو ان کے بارے میں بات کریں گے دس لاکھ میں کونسی آٹومیٹک گاڑی آتی ہے سیفٹی جروری ہے یا فیچرز جروری ہے آفٹر مارکٹ آپ کو کام کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے کونسا کام آپ کو کروانا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو یہ گاڑی گزرتی ہے نا بھائی تو سچ میں سب لوگ دیکھتے ہیں اس کو مطلب سب کی نظر اس گاڑی پر جاتی ہے یہ مطلب سب سے بڑا فائدہ ہے اس گاڑی کو لینے کا جب بھی میں راستے سے گزرتا ہوں نا سب لوگ اس کو گور گور کی دیکھتے ہیں میں پتہ نہیں کیا ہے مطلب اس کا لکھ ہی بھائی ایسا ہے سچ میں مطلب لوگ اس گاڑی کو زیادہ تر لک کے لیے خرید رہے ہیں یہ مطلب 100% بات ہے جو بھی لوگ اس کو خرید دینا سب سے پہلا ان کا پرائیورٹی جو ہے وہ لک ہے میرا بھی تھا اس لیے میں ان کو پتا ہے دوسری پرائیورٹی جو ہے بھائی وہ ہے سیفٹی میرے لیے سب سے بڑی سیفٹی ہے مجھا کی بات الگ ہے سب سے بڑی پرائیورٹی میرے لیے سیفٹی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ میرا ہے لک تیسرا ہے ایوریج اور اس کے بعد آگے آگے چلتے چلتے ساری چیزیں اس میں ساتھ میں مجھاتی ہے اور پیچرز کے معاملے میں مجھے بھائی کوئی لینہ دینا نہیں ہے میرے کو یہ گاڑی اگر بینہ ایس ہی اور بینہ میزک سسٹم کے بھی مل جاتی نا تو میں لے لیتا اور سستے میں مل جاتی نا جیسے پیار موڈل میں نے بک کروایا تھا اگر پیار میں ایس ہی بھی نہیں ہوتا اور اور سستے میں ملتی تو میں اور سستے میں لے لیتا اس کو فیچرز کہاں مطلب پوراں جبانے میں آپ کو جو گھائی آتی تھی ان میں کیا فیچرز آتے تھے کیا بھائی کیا فیچرز آتے تھے مجھے سسٹم نہیں آتا تھا اے سی نہیں آتے تھے تو پھر بھی گاڑیاں بکتے تھے اور لوگ ساک سے خریدتے تھے ان کو مہنگے مہنگی گاڑیوں کو تو اب کیا ہے کمپنیز نے ایک اپنا مطلب جان بوچ کے یہ بنا دیا ہے فیچر کچھ فیچر کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی بنا دیا ہے اب تو یہ تو چلتا رہے گا جتنے زیادہ آپ مانگ کرو گے اتنے فیچرز آتے رہیں گے اتنی زیادہ ریڈ گاڑی کی بڑھتی رہے گی اب 360 ڈگری کیمرہ مطلب سوچو آپ کی گاڑی چلاتے وقت آپ کو 360 ڈگری کیمرہ کی کہاں جرورتہ بشکتہ پڑتی ہے بھائی اہاں مان لیا کہ بھائی اہاں جرورتہ پڑتی ہے کہ بھائی کئی گاڑی کھڑی ہے تو آپ چاروں طرف کا نجارہ دیکھ سکتے ہو پر آپ چاروں طرف کا نجارہ دیکھو گے یا سامنے کی طرف جو گاڑی آ رہی ہے اس کو دیکھو گے بھائی تو کوئی مطلب ان کمپنیز نے کیا کیا ہے کہ بھائی ایک پرکار کی سٹیٹجی اب نئی ہے نو نئے کہ اگر سارے فیچر ہی ختم ہو گئے گاڑی میں ہے کہ اب تو سارے فیچر دے دیئے تو پھر کیا کریں گے تو نئے نئے فیچرز انویٹ کر رہے ہیں یہ لوگ تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ مطلب لوگ دے سکے اس میں بھائی یہ فیچر ہے اس میں بھائی یہ فیچر ہے پہلے پرانے جمعانے میں چھوٹے ویل آتے تھے پھر اس کے بعد میلوئی ویل آنے لگ گئے ٹھیک ہے ویل کیپ بھی نہیں آتے تھے بھائی پہلا تو تو ساری چیزیں وقت کے ساتھ بدل دی رہتی ہے آپ لوگ اس جال میں نہ فسے آپ کو جس گاڑی میں فیچر کی اگر آپ کو اتنی آفشکتہ نہیں ہے تو آپ بیس موڈل بھی لے سکتے ہیں گاڑی کا کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ کو جو جروری فیچر ہے وہ آفشکتہ آپ کروا سکتے ہیں میں نہیں کہتا کہ آفشکتہ 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 چیزیں جیدہ نہیں چلتی ہے جو کمپنی کی ہوتی ہے جو جنون کمپنی کی طرف سے کار میں دیوے آتے اس کی بات بھائی الگ ہوتی ہے بھائی پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آفشکتہ اگر آپ بیس موڈل لے رہے ہو تو پھر آپ کے اپاس کوئی چوئس ہی نہیں رہ جاتی ہے بھائی بیس موڈل لینے کے بعد تو آپ کو آفٹر مارکٹ کام کروا لینا چاہیے کہ بھائی ایک بھائی کا کمپنیٹ آیا تھا بھائی مارے چینل پہ کہ بھائی جو ٹاٹا پنچ کے لاغ ہے نا وہ جو نیکسون کے لاغ ہے کیا ٹاٹا پنچ میں ہم سیٹ کروا سکتے ہیں تو بھائی کروا تو آپ سب کچ سکتے ہو سب کچ سکتے ہو مطلب آپ نیکسون کی بڑی بھی مطلب کروا سکتے ہو ٹاٹا پنچ میں مجھا کی بات کر رہا ہوں سیریسی بہت لے لینا پر چھوٹی موٹی چیزیں آپ سچ میں چینج کروا سکتے ہو بس بات کیا ہوتی بتا وارنٹی وارنٹی آپ کی وارنٹی آپ کی تب وارنٹی ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی کسی بھی پرکار کی چھیڑ کھانی جو آپ کی گائیڑی کا مول ڈھا چا ہے اس کے ساتھ میں اگر آپ چھیڑ کھانی کرواتے ہو وارنٹی آپ کی وارنٹی ہو جائے گی تو ایسا کچ بھی مطلب دو تین سال بعد وارنٹی ختم ہو جاتی ہے تو آپ اس کے باد کروا سکتے ہو اس کے بعد آپ آرام سے گاڑی بھلی آپ موڈیفائیڈ کروا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ جیدھا موڈیفیکشن کرواتے ہو نا تو اینس میں بھی اس کو کرنا پڑتا موڈیفیکشن کہ آپ نے کیا کیا موڈیفیکشن کروا ہیں جب آپ insurance کا فرم پڑتے ہو کانون کے حساب سے چلیں گے جو نیہم قائد کانون ہیں ان کے حساب سے چلیں گے اس کے علاوہ چلے اپن تو آپ سے یہ بچاری کروں گا کہ آپ نے نئی گاڑی لی تو بھائی آپ رہنے دو مت کروا اور انہیں کو ساری چیز ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے مطلب کیوں کروانا بھائی تو اب میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں کہ ایسا lock system دینے کا قارن کیا ہے تو بھائی دیکھئے سب کچھ ہے سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ lock system سب گاڑی میں آتے ہیں ابھی بھائی سب گاڑی میں آتے سرپ اس میں نہیں دیکھ اور آپ کی استثی نہیں ہوتی کہ آپ door کو اندر سے کھول پاؤ تو بھائی 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 کوئی نہیں کھول پائے گا اس دور کو بھائی بھی نہیں کھول پائے گا اس ڈور کو بھائی کیونکہ impact ہونے کے بعد آپ اتنی چھوٹے لگ جائے مان لو کہ آپ اندر سے door کو سکتا ہے اور آپ کو باہر نکال سکتا ہے وشم پریستی تھی اندر تو یہ ایک سیکیورٹی فیچر سوچ کر ٹاٹا نے بھائی یہ سسٹم دیا ہے لگ کا یہ جو یونک سسٹم میں کہتا تھا نا یونک اس لیے ہے کیونکہ اس کارن سے وہ لگ دیا ہے اب اس کا مجھا گھڑانا ہے آپ کو بھائی یہ کیا سیکیورٹی ہوئی یہ کیا سیکیورٹی ہوئی تو سیکیورٹی کے دو پہلو ہوتا ہے ہر چیز کے ایک پہلو ہوتا ہے اچھا ایک پہلو ہوتا ہے برا تو ہوتی ہے بات سمجھداری کی جو ٹاٹا نے اس گھڑی کے ساتھ کی ہے باگ یہ مجھا گھڑانے والے تو اڑھائیں گے کہ lock system ایسا ہے lock ویسا ہے تو بھی آپ بتا جو انجر نائز تو ہی نہیں اس میں آپ کو نائز آئے گی روڈ نائز بس جو گاڑی کے چککو کے چلنے کی آواز آتی ہے نا زون وہ اس میں تھوڑی جد آتی ہے ایریٹیٹنگ نہیں ہے بس عام جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان سے جد آتی باقی اس میں ایسا کچھ بھی نہیں بہت بڑی گاڑی برا ہی کرنے والے برا ہی کریں گے بھائی کیا تاتا سی ان کی جلتی جو ہے وہ کہتا ہے جلتا ہے سالہ مجلوم اس سے وہ سیم والی بات یہاں الگ ہو جاتی ہے جلتا ہے سالہ مجلوم اس سے تو بھائی overtaking میں کہتا ہے پریشان کرتی سوچئے overtaking میں پریشان کرتی یہ گاڑی کیا یار جتنی بڑی جو ویڈیو کلیپی میں بناتا رہا ہوں پر اس کو ایڈیٹ کرنے میں بھائی مطلب جان نگل جائے گی میری ایڈیٹ کرنے میں اس کو ایک تو یہ نیا فاؤ لیا اس میں یہ پہلی بار ریکارڈ کر رہا ہو بھائی ون پلس نور ٹو میں تو تھوڑا بھی ریویو دے دینا میرے کی بھائی کلی کی پہلے کی جو مقابلے کیا تھوڑا بہت فرق ہے اس میں اگر نہیں ہے تو پھر پرانی والی میرے سٹیبلائز جادہ تھی اس میں اتنا اس ٹیبلائزیشن نہیں ہے تو بھائی ایک اور بھائی کا کمنٹ آیا تھا نتن نتن کر کے تھے یا میں کمنٹ لگا دوں گا آپ دیکھ لیجئے ان بھائی کا کمنٹ آیا تھا دس لاکھ کے بجٹ کے اندر بھائی میرے کو آٹومیٹک گاڑی چاہیے تو دیکھ میری اگر پسند مانو نا آپ تو آپ کو میں دو تین گاڑیوں کے نام بتا دیتا ہوں آپ ان میں سے select کھر لیجئے جو دس لاکھ کی category میں آتی سب سے پہلی جو وکس دیکھ نہیں گاڑی میں آپ کو ایوری بھی اچھا مل جائے گا سی وی مل جاتا ہے واطم ایوری جاتا ہے ورکس وی پولو آپ کی پہلی پسند بن جائے گی تو یہ بڑی گاڑی اگر آپ لینا چاہو اگر جو popular brand ہے جیس ورکس وی بہت popular اپنے یہاں اتنی نہیں چلتی بھائی اپنے راجستان میں آس پاس کے جو اس میں اتنا نام نہیں یہاں پر نام ہے سوزوکی کا اور سوزوکی میں سب سے بڑی جو cvt آتی ہے بھلے نو یا ٹوہیٹا کی گلانج دونوں ایک ہی لگ بھل تو ان دونوں گاڑی بھلے لیجیے مہاروٹی کی بھلنوں لیجیے مہاروٹی کی نئی بھلے بھلے سوزوکی کلو وزن کے ساتھ میں اور سیوٹی کے ساتھ میں آرہی اب تیجے بدل چکی ہے مہاروٹی میں دیرے دیرے سب کو چینج ہو رہا ہے مہاروٹی میں اور اچھی سیوٹی کے ساتھ میں آپ گھڑی ملنے والی ہے آپ سیوٹی کی طرف جا سکتے ہو جو آٹومیٹک ورزن ہے بھلے سکتے وہ 10 لاکھ میں آپ پڑ جائے گی آپ بھلے سکتے ہو سب سے بیٹر چوئیس مجھے لگتا آپ کے لئے بھلے مہاروٹی کی لیتے ہو مہاروٹی کی سرویس چارہ طرف مہاروٹی کی سرویس میں آپ دکھت نہیں آنے والی تو آپ مہاروٹی کی بھلے کی طرف جائی اگر آپ آٹومیٹک ہی گاڑی لینا چاہتے اور comfortable گاڑی لینا چاہتے ہو جس کی سرویت چیارہ طرف تو یہ آپ کے لیے اچھا option بن جاتی ہے ڈی 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 موسیقی